بنی گالا میں عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس ہوا جس میں مراد سعید اور جعوید لطیف کے جھگڑے کی سورچال پر غور کیا گیا اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ جعوید لطیف نے تمام حدود پھلانگی پی ٹی آئے کے ارکان اب ان کا مکمل بائیکارٹ کریں گے دوسری طرف جعوید لطیف نے اپنی غلطی مانتے ہوئے کہا کہ ان کی طرف سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ بھی غلط تھے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مراد سعید کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے میرے موہ سے کوئی دو لفظ ایسے نکل گئے جو مناسب نہیں تھے اور اس کو میں دھورانا بھی نہیں چاہتا کہ غصے میں میرے سے بھی کچھ ایسا ہو گیا وزیر ریلوے سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے سپیکر نے کمیٹی بنا دی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان اس معاملے کو سلجا نہیں رہے بلکہ بڑھا رہے ہیں یہ انفیکٹ ٹریننگ ہے اور ٹریننگ ہے عمران خان صاحب کی اور یہ معاملہ رکے گا نہیں اگر عمران خان صاحب اپنی زبان کے اندر ہلاوت یا شاہستگی تھوڑی سی نہیں لے کے آئے قواجہ سعاد رفیق نے کہا کہ عمران خان نے اپنے رویہ اور اقدامات سے کئی بار پاکستان کو بدنامی کرائی ان کا کہنا تھا کہ اختلاف ہو سکتا ہے مگر کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے موسیقی